بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیں گے ہوں آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بغیر آئل کے فرینچ فرائز کی ریسپی مطلب کہ اس میں ایک بھی قطرہ آئل کا یوز نہیں ہوگا زبادہ سے یہ فرائز بنے گی یہاں پہ میں نے آلو لے لیا تھا میں نے چھلکا اتا لیا تھا ان کو اب میں باریک باریک کاٹ لوں گی زیادہ ہم نے اس کے موٹے فرائز نہیں کاٹنے بلکہ باریک ہی اس کے اندر کاٹنے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو فرائز تو کرنا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کے باریک باریک سے فرائز کاٹ لیں گے اسی طرح میں باقی سارے آلوان کے باریک باریک سے فرائز کاٹ لوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو کاٹ لیا ان کو کرسپی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کھلے پانی سے دو سے تین دفعہ دھولیں جو اس کے اندر سٹارشا وائٹ ساپ آرڈر ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہونا چاہیے یہ دیکھیں بلکل ساف پانی ہے جو بلکل وائٹ وائٹ ساپ آرڈر تھا ان کا آلوان کا وہ بلکل ختم ہو چکے یہ ان کو ایکسٹرا کرسپی بنانے میں مدد دے گا یہاں پہ میں نے برطن لے لیا اس کے اندر میں نے کھلا سارا پانی ڈال دیا تھا عبالنے کے لئے رکھ دیا ان کو اب اس کے اندر میں ایک پرینچ یعنی ایک چھوٹکی زردہ کلر شامل کروں گے کیونکہ ہم نے فرائز کو آئل کے ساتھ فرائز تو کرنا نہیں ہے جو کہ اس کے اندر کلر آئی بس یہ اس کو کلر دینے میں مدد دے گا بس ہم نے اس کے اندر زردہ کلر ڈالا اب اس کے اندر میں سارے فرائز ڈال دوں گے اس کو ہم عبال لیں گے جیسے ہی اس کے اندر عبال لانا شروع ہوا تو اس کو بس ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے عبال لنا ہے ہائی فلیم پر اس کو ہم نے پوری اچھی طرح گلانا نہیں ہے اس کے اندر کسر رکھنی ہے تاکہ یہ ہلکے سے کچھے بھی رہیں اور عبال بھی جائیں بس اب ان کو میں چولہ بند کر دوں گی اور ان کو میں نکال لوں گے یا چھان لوں گے میں نے ان کو چھلنے کے اندر ڈال کر اس کا پانی ایکسٹرہ جو تو وہ سارا نکال لیا اب اس کو کچھن ٹاول کی مدد سے یا ٹیشو کی مدد سے اس کو ہم اچھی طرح خوش کر لیں گے ان کا سر جتنی بھی نمی ہے آلو کی وہ ساری خوش کر جانے چاہیے یہ بلکل اچھی طرح خوش کر چکے ان کی بلکل نمی ختم ہو چکے اب ان کے اندر ایکسٹرہ کرسپی بنانے کے لئے دو ٹیبل سپور میں نے کارن فلار اوپر چھڑک دیا اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی جو تھوڑی بہت نمی رہ گئی ہے وہ بھی اس کے اندر ختم ہو جائی کارن فلار ڈالنے سے بس میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا اب اس کے اندر کچھ سیزنگ ڈالتے ہیں ہاف ٹی سپور میں نے اس کے اندر نمک شامل کر دیا اس کے بغیر بھی بن سکتے ہیں اس کے بغیر بھی بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ بھی مزدار بن جائیں گے یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیا اس کے اندر میں نے موٹے والا نمک بچھا دیا تھا اب اس کو میں ہائی فلیم پر تکریباً پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح گرم کر لوں گی تاکہ یہ گرم ہو جائے اور یہ ہمارا ہوم میٹ اوون تیار ہو جائے گا یہاں پہ میں نے ایک عدد چھلنی لے لیا آپ کے پاس جو بھی گھر میں ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر سٹیمر کی ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے اور اس چھلنی کو میں نے گریس بھی نہیں کیا اس کے اندر میں ایک ایک فرائز اٹھا کر رکھتی جاؤں گی کھلا کھلا ہم نے ان کو رکھنا ہے ساتھ ساتھ نہیں ہم نے جونا تھا کہ یہ جھوڑنا جائے یہ جو میں نے کڑائی کے اندر نمک ڈالا تھا یہ بہت اچھی ذرا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم چھلنی رکھ دیں گے اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے ڈھک کر اس کو بیک کر لیں گے اگر آپ کے پاس اوپر ہے تو وہ سب سے اچھا ہے اس کے اندر کلر بھی بہت اچھا آ جائے گا دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اور اس کو ہم ایک دفعہ ہلا لیں گے تاکہ ہم نے اس کے اندر آئل تو ڈالا نہیں ہے اس کو گریس کرنے کے لیے تاکہ یہ نیچے سے چپک نہ جائیں فرائز ہمارے بس دس منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ ہم بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اتنا ہم نے ان کو بیک کرنا ہے کہ یہ بلکل کرسپی سے ہو جائیں اور یہ گلبی جائیں یہ دیکھیں میں نے ان کو دس منٹ کے بعد تقریباً بیس منٹ کے بعد ان کو دوبارہ چیک کیا اور یہ بلکل کرسپی ہو چکی اوپر سے اور یہ بلکل اچھی طرح گلبی جوکی ہے اب ان کو ہم ڈیش آرڈ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنال لوگ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی کرسپی ہے اور یہ ذائقے میں بھی بہت ہی زبردست بنے تھے اور یہ گھل بھی چکے ہیں لیسپی اچھی لگے تھی اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دوبار دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے نیسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ آفیس